بھارت میں رہنے والے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو میں اسلام پیش کرتا ہوں جن کے اندر ابھی انسانیت باقی ہے اب مجھے سلام کا یہ انداز اس لیے اختیار کرنا پڑا رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ بھارت کی آبادی میں ایسے لوگوں کی سنکھیا ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے جن کو انسان کہا جا سکتا ہے ریل میں سفر کرتے ہوئے ایک آدیواسی پولیس انسپیکٹر کو اس کا جونئر گولی مال کر ہراک کر دیتا ہے اور پھر تین الگ الگ کمپارٹمنٹ میں جا کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر تین ایسے مسلمانوں کو اپنی حیوانیت کا شکار بنا دیتا ہے جو دیکھنے میں بھی مسلمان نظر آتے ہیں اور پھر تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ اگر تم کو اس ملک میں جینا ہے تو موڈی اور یوگی کو ووٹ دینا ہے رات کے اندھیرے میں ایک مسجد میں گھس کر اس مسجد میں ایک نوجوان انیس بیس سالہ نوجوان لڑکے حافظ امام سعج جو وہاں پر امامت کرتا تھا اسے چاکوں سے گود گود کر کچھ انسان نمہ جانور ہلاک کر دیتے ہیں ہوم منسٹری کے لپورٹ آتی ہے کہ صرف تین سال کے اندر ہمارے دیش سے دیش میں تیرہ لاکھ سے زیادہ لڑکیاں اور مہلائیں مسنگ ہیں لا پتہ ہے کچھ خبر نہیں کون درندہ ان کو کہاں بھگا لے گیا کچھ خبر نہیں کون سی لڑکیاں جان بوش کر اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی کن کو کٹ نیپ کر لیا گیا کن کو ریپ کر کے موت کے گھاڑ اتار دیا گیا کیا اب بھی ہم نہیں جاگیں گے اب بھی ہم ہندو مسلم ہندو مسلم کرتے رہیں گے اب بھی ہم الیکشن الیکشن کا کھل کھلتے رہیں گے تیرہ لاکھ لڑکیاں اور مہلائیں تین سال کے عرصے میں لاپتہ ہو گئیں کتنا بڑا واقعہ ہے یہ یہ خبر آنے کے بعد تو پورے دیش میں زلزلہ آ جانا چاہیے تھا یہ تین سال وہی ہیں جس میں بی جے پی اور آر ایسیس کی سرکار ہے کیا میں اپنی بہنوں سے کیا میں اپنی بیٹیوں سے کسی بھی سماج کی ہوں کسی بھی دھرم کا پیلن کرتی ہوں کسی اسٹیٹ میں رہتی ہوں کیا میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے یہ اپیل کر سکتا ہوں کہ اب کھڑی ہو جاؤ یہ پورا محلاؤں کا ورگ جس بری طرح ظلم و ستم کا شکار ہے جس طرح عورتوں کے اور لڑکیوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں ان کو ریپ کر کے ٹھکلے ٹھکلے کر کے ان کو پھینکا جا رہا ہے فریج میں رکھا جا رہا ہے کیا اب بھی ہماری دیش میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو صرف اس مددے کو لے کر محلاؤں سے کہیں اٹھ جاؤ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے بھول جاؤ کہ تم مسلمان ہو یا ہندو ہو تم سکھ ہو تم کرشن ہو تم ایم پی میں رہتی ہو یا منی پور میں رہتی ہو دل درس سے پھٹا جا رہا ہے اب میں اپیل کرتا ہوں میں آدھی وافی تمام سنگھنوں سے اپیل کرتا ہوں الگ 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 آپ لوگ سب کام کر رہے ہیں اب آپ سوچئے ذرا یہ تین مسلمانوں کو اور ایک پولیس آفیسر کو جو آدھی وافی تھا ٹرائبل تھا اس کو گولی مار دیتا ہے ایک چکل کیا اب آدھی وافیوں اور مسلمانوں کو بلکل اکھٹا نہیں ہو جانا چاہیے ظالم تو دونوں کو ایک نظر سے دیکھ رہا ہے لیکن یہ دونوں ظالم کو الگ الگ نظر سے اگر دیکھیں گے تو کیسے مقابلہ کر پائیں گے کم سے کم میری نالیج میں نہیں آیا کہ کسی آدھی وافی لیڈر نے مسلمانوں پر ہونے والے مسلسل ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہو میں اب پھر دوناتا ہوں میرے علم میں نہیں آیا میری نالیج میں نہیں آیا میں آدھی وافی تمام بھائیوں اور بہنوں سے ان کے لیڈروں سے ان کے جو سنگٹھن ہیں جو سنستائیں ہیں ان سے نبیدن کرتا ہوں اور ان سے بھی اور تمام لوگوں سے بھی کب جب دوسرے سماج کے کسی شخص کو نشانہ بنایا جائے تو سب کو اس کے خلاف بولنا چاہیے صرف اسی سماج کے لوگوں کو نہیں بولنا چاہیے جو جس سماج سے تعلق لگتا ہو وہ شخص جو وکٹم بنا ہے جو نشانہ بنا ہے اب تو یہ کھلا ایک اعلان جنگ ہے ہر چنگ گھنٹے کے بعد کچھ نئے واقعات کچھ نئی گھٹنا کی خبر آتی ایک ایماندار پولیس آفیسر جس نے جان پر کھیل کر ایک بہت بڑے فساد سے بچا لیا کئی گھنٹے تک اس نے ان لوگ سمجھایا جو کعوڑیوں کا روپ دھارے ہوئے تھے وہ تھے کون وہ تو ہم نہیں جانتے جاننے والے جانتے ہوں گے یا خدا جانتا ہے کئی گھنٹے سمجھایا کہ آپ کو جو روٹ دیا گیا آپ اسی روٹ پھنے جائیے انہوں نے جانبوش کر وہ روٹ چھوڑا اس روٹ پر آئے جہاں مسلم آبادی تھی اور ایک مسجد کے سامنے وہ زور زور سے ڈی جے بچانے لگے اور نارے لگانے لگے اس نازک اس صورتحال کو بھی اس علاقے کے ایس پی یا ایس ایس پی نے بڑی سمجھداری کے ساتھ بہادری کے ساتھ سمحلہ اور مینج کیا اور وہ لوگ نہیں مانے تو بہت ہلکا سا بل پریوک کیا لاتشی چارچ کیا کوئی اور آفیسر ہوتا یا وہاں کابڑیوں کی جگہ پر مسلمان ہوتے یا کوئی اور ہوتا تو گولیوں سے دس بیس لوگوں کو بھون دیا گیا ہوتا سیکروں لوگ زخمی ہو گئے ہوتے اور پولیس آفیسر کی اس ایمانداری کیا انعام اس کو یہ ملا اس کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے کیا ہو رہے ہیں ہمارے دیش میں اور یہ کیوں ہم لوگ سب خاموش بیٹھے ہیں ہمارے دلید بھائی اور بہن میں ایک بات پھر کہتا ہوں کہ مجھے کسی شنور کاس کے لیڈر کی طرف سے کوئی بیان سننے اور دیکھنے کو نہیں ملا ہو سکتا ہے کہ میری جانکاری کے کمی ہو وہ یوپی کی گھٹنا ہو ہریانہ اور میوا کی گھٹنا ہو ٹرین کی گھٹنا ہو جیپور بومبے ایکسپریس کی یہ کوئی واقعہ ہو سب کو بولنا چاہیے اپنے غصے کا اپنے غم کا اظہار کرنا چاہیے اور ملجل کر ایک کوشش شروع ہونی چاہیے ہم بہت زیادہ تاخیر ہو چکی ہے جس قوم کا ضمیر اس طرح مر جائے جہاں اس طرح کے واقعات ایک نارمل ہو جائیں یہ ہے نیو نارمل جس کا ہم لوگوں نے چرچہ سنا تھا یہ ہے نیو انڈیا اور اب تو انڈیا کہنا بھی مشکل ہے یہ نیا بھارت اس کا نرمان کرنا چاہ رہے تھے ہمارے سنگت پریوار کے لوگ اور بھارت سرکار کے لوگ کتنی بدنامی ہو رہی ہے ہم جس بھارت میں پیدا ہوئے تھے یہ وہ بھارت تو نہیں ہے بہت بدل چکا ہے بہت بگر چکا ہے آئیے کسی طرح اس سماج کو سدھاریں برائی کے خلاف آواز اٹھائیں میں تمام شرور کاس کے لیڈرز اس دیش کی صورتحال کو بدلنے کی کوشش کریں میں میڈیا کے دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ذرا سوٹی آپ آپ اپنی تیار پی کے خاطر کیا کر رہے ہیں کتنا زہر پھیرا دیا آپ نے میں تمام نون بی جے پی جو پارٹیز ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں لاس چانس ہے آپ کے پاس کہ آپ اس دیش کو اس کلیوک سے نکالیں اس ملک کو اس خطرناک حیوانی اور شیطانی چکر سے نکالیں آپ اپنے اختلافات تھوڑی دن کے لیے تھوڑ بھول جائیے آپ اس میں ایک ہو کر مقابلہ کیجئے میوپی بحار بنگال اور مہراش کے لیڈروں سے خاصتہ پر اپیل کرتا ہوں کہ آپ بالکل یک جوٹ ہو جائیے اور ایک بالکل ایک کامل سکیٹیجی بنائی ہے اور یہ جو آپ نے امید دلائی ہے کہ ہم سب مل کر ایک کانڈیڈیٹ اتاریں گے بی جے پی کے کانڈیڈیٹ کے مقابلے میں یہ قدم آپ نے اگر اٹھا لیا تو آپ بھارت کے اتحاس میں آپ کے نام گولڈن ورڈ سے لکھے جائیں گے حالات بہت بہتری کی طرف چلے جائیں گے یہ آپ ضرور قدم اٹھائیے ضرور قدم اٹھائیے کروروں عمام کی طرف سے کمزوروں اور مظلوموں کی طرف سے دبے کشنوں کی طرف سے شلور کاف شلور ٹرائب او بی سیز مانیولٹیز سب کی طرف سے میں آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے ذرخواست کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ اس پر دھیان دیں گے میں آخر میں ایک دو باتیں اور کہنا چاہتا ہوں میری جانکاری میں نہیں ہے کہ ابھی تک ریل منطری نے کوئی قدم اٹھایا ہے کوئی آرڈر پاس کیا ہے یا کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے آر پی ایف کے اس خونخار دریندے کو قانون کے اندر لانے کے سلسلے میں کیا چارشیٹ بن لے گی کون سی ایف آی آر دچ کی گئی ہے اور کن دھاراؤں میں عینی گواہوں کے ساتھ اس کیس کو لڑا جائے گا تاکہ کیپیٹل پنشمنٹ سے کم اس دریندے کو کوئی سزا نہ ملے بھارتی قانون کے مطابق میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میری جانکاری میں نہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی بیان دیا ہو اور میری نظر سے ابھی نہ گزرا اسی طرح ہوم منیسٹر صاحب ان کا بھی کوئی بیان میرے سامنے نہیں آیا میں یہ امید نہیں کرتا کہ اتنے ایکٹیو ہمارے ہوم منیسٹر ابھی تک انہوں نے کوئی سسلے میں صاف بیان جاری نہ کیا ہو لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی ان کے کسی بیان کے بارے میں جانکاری نہیں ملی دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی بیان اور کوئی اسٹرکشنز جاری کر دی ہوں گے پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر اس خوخار درندے نے دو نام لیے ہیں ہمارے ملک کے ریسپیکٹیڈ پرائم مینسٹر کا اور اتر پردیش کے آنڈریبل چیف مینسٹر کا یقیناً ان دونوں نے کوئی بیان جاری کیا ہوگا کہ ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور ہم سٹرونگلی کنڈیم کرتے ہیں اور اس کو ہم لائیں گے انصاف کے نیچے قانون نافذ ہوگا ہمارے اتر پردیش کے چیف مینسٹر تو ایک ایک دھارمک رہنما بھی ہیں ان سے بھی یقیناً مجھے یہ امید ہے پرائم مینسٹر تو ایک انٹرنیشنل شخصیت ہے میری جانکاری میں ابھی تک نہیں آیا میں انتظار بھی کر رہا ہوں دعا بھی کر رہا ہوں اور اگر آپ میں سے کسی کو کچھ معلوم ہو کہ ہمارے دونوں ان بڑے لیڈروں نے پرائم مینسٹر آف انڈیا نے اور چیف مینسٹر آف یوپی نے کوئی بیان جاری کیا ہے کوئی قدم اٹھایا ہے تو مجھے ضرور متعلق کریں یہ اچیب افسوس کی بات ہے تین مسلمان بے گناہوں کو جو بشارے ٹریول کر رہے تھے سفر کر رہے تھے نہ کوئی جلوس میں تھے نہ کوئی جلسے میں تھے نہ بول رہے تھے نہ کوئی پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو گوری مار دی گئی تو ان دونوں کو تو بہت کھل کر سامنے آنا چاہیے کہ یہ ہمارا نام لے کر بدنام کیا گیا ہے آئیم کو ہم کسی قیمت پر اس کو برداشت نہیں کریں گے اگر ان دونوں نے بیان جاری کر دیا ہے تو میں وہ بیان سننا اور دیکھنا چاہوں گا اور مجھے امید ہے کہ انہوں نے جاری کر دیا ہوگا لیکن اگر نہیں کیا تو میں اس پر اپنے تعجب ہی کو ظاہر کر سکتا ہوں اور یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ without any further delay مزید تاخیر کیے بغیر یہ دونوں لیڈران اس بات کو کنڈم کریں کتنی حیوانی غیر قانونی حرکت ان دونوں کا نام لے کر کی گئی ہے ایک نام اور سنائی پڑھ رہا ہے اس ویڈیو میں تھاکرے میری سمجھ میں نہیں آرہا اس سے کون سے تھاکرے مراد ہے کیا اگر ادھو تھاکرے جی مراد ہیں کیونکہ یہ مہاراش میں گھٹنا ہوئی ہے تو اگر یہ ادھو تھاکرے مراد ہیں تب تو ادھو تھاکرے کو تو کھل کر سامنے آنا چاہیے ان کو پریسکرامفنس کرنی چاہیے اور اسٹیٹ کا مسئلہ ہے تو اسٹیٹ کو بہت زوردار انداز سے اس شخص کے خلاف ایک مرڈر کا کیس چلانا چاہیے سارے ثبوت سامنے لکھنے چاہیے یہ ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی چیز فنسٹر کے بھی اور اسٹیٹ کے ایک بڑے لیڈر مسٹر ادھو تھاکرے کی بھی بس میں اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں آپ سب نے میری بات سنی اس کے بہت بہت شکریہ